محمد صدی و محمد صدی و محمد صدی و قرآن صدی و قریم اما بعد فعظم اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لَكَلُ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَحِيَاقْسَ مِتَقْبِينَ صدق اللہ رزیم وصدق رسوله نبیل کریم ومعود رقیم قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَالْعَلَىٰ فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَتُمْ قَالِ الْحَبِينِ فِي شَعْنِ حَبِيبِهِ وَمَيْقُبِهِ مُقْبِرًا بَعَاقِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ اُحْمُسَدْهُونَ عَلَىٰ نَبِیلُ جَا اَيْنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ بَسَدْلِهُ تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہDesلم اس اسم تو فرقے کی بنیاد ہمارے اندر ہے سب سے پہلے تمہیں یہ دیکھو نا اگر میں امت میں اتحاد کا دائی ہوں اس فرقہ ہماریت کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اتحاد امت میرے قلب میری روح میری زبان اور میری دل کا اتفاق ہونا چاہیے اکرام بلنسانی و تصدیق بلکن میرے جن میں لو ہو وہ میری زبان میں آئے ایک زبان سے جاری ہو جو میری زبان میں جاری ہو وہ میرے دل کے اندر ہونا لازم ہے تم اتحاد امت کی بجیار پڑے گی تو اس لائی جمعات اس پر بھی انکال کر رہی ہے اتحاد امت میں بھی تیسرے نمبر میں استحقال پاکستان یہ پاکستان مطلقہ دے خدا دار مدینہ سانی ایک بہت بڑی نعمتی عزمہ ہے اور ہم اس خندے پاک میں بیٹھے ہیں ہم اس خندے پاک کے باری سے بڑی طبیل آدیس پاک حضرت عبوز الگفاری رضی اللہ تعالیٰ مرآوی ہے مرشد ماں قائد ماں سلطان العارفی باؤں رحمت اللہ تعالیٰ لہنے اپنی تصنیف مبارکہ اید الفتر شریف کے ادر نگل دی ہے اس کا قصہ جز پیش کرتا اور مفہمہ حدیث پیش کرتا میرے آقا قریب سلطان علیہ وسلم نے مسجد نبضی شریف میں کھڑے ہوگی اپنا رخیان من مشرق کی طرف دیا اور کھڑتا سانس دیا سیامہ اکرامیات کی جہاد عصبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بچا ہے میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مشرق سے اپنے پیاروں کی خوشبو آ رہی ہے اس منام پہ دروشدہ اوری حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عرب کو آئی کھڑی ہوا جہاں سے میرے عرب کو آئی کھڑی ہوا جہاں سے میرا وطن کو ہی ہے میرا وطن کو ہی اب اس کی طرف آپ کے مالے کہتے ہیں اسے مدینہ احسانی کیوں کہتے ہیں آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے حجرت فرمائی یسرم نے قدم رنجا فرمایا آپ کے قدمیان کی غرمت وہ قدمیان شریف ہیں کہ جن کی قسم امکان مران میں اٹھا رہا ہے اور فرما رہا ہے اس شہر مکہ کی قسم اے میرے محبوب آپ اس شہر میں جب آگا رہا ہے اس لیے اس شہر کی قسم وہ قدم مبارک جب میرے عقا نے یسرم کی ساتھ زمین پیٹھے گائے یعنی لگائے قدم مبارک لگایا تو وہ یسرم جو بیماریوں کی عمالکہ تھا اکان تو بلی آن کی بیماریوں کی پریشانیوں کی عمالکہ تھا وہ مدینہ نبی بن گیا وہ مدینہ نور بن گیا وہ مدینہ منورہ بن گیا مدینہ کے مہنے یہ شہر انگلیش میں دیکھتے ہیں سردی اور منا میرا نور مدینہ تیبہ تیبہ کے مہنے یہ پاک اور یہ ساتھ زمین جس دن کے مرضِ وجود میں آئی آیا یہ ملک تو یہ ملک پہلے پاکستان نہ تھا یہ کفرستان تھا یہ ہندوستان تھا ایک فکر کے سلطان کا قدم لنا ہے ساتھ زمین پی چودہ آغاست انیس سو ستالیس عیسوی ستائیس رمضان مبارک جمعہ دل مبارک کا دن شبِ قدر کی ران پاکستِ ندوِ فجر باقی سلائی جماعت سلطانِ باؤ رحمت اللہ علیہ کی دمی کشت میں سے میرے پرشل سلطان الفقر ششح حضرت صحیح سلطان محمد حسکرانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی بنادت پاس آدم ہوئی اور آقا باقی سنت کے مطابق ناف بریدہ اور خطنہ شدہ یعنی خطنہ پہلے سے ہوئی ہوئی اور ناف بھی کٹی ہوئی بلادہ کے بعد سعادت ہوئی تو ساتھ ہی یہ دستان بنا پاکستان پاک کے اردنے میں نے بندیا ہے تجبہ اور آستان کے کیا معنی ہے ٹکڑا شہر یعنی مدینہ تجبہ اسی لئے سے مدینہ سانی بھی جاتی ہے اور ذرا خدرت کا آپ نظام دیکھیں اس کے نقشے کو دیکھیں تو پورا اس میں محمد بن رہا ہے اور جس دن اس کی پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوا پاکیشن ہوئی اور جو سیریل نمبر جنرہ تھا نائٹی ٹو اسے پورٹ آزاد ہوا یہ نائٹی ٹو کی جو سیریل جنرہ ہی تھی کہ ہندیا کے اسے میں آئی کیونکہ جتنے اقوام مطاعتہ کی رکھنی یل دولت مسترکہ کی رکھنی یل دیکھت جتنے بھی رکھنی یل تھی وہ ہندوستان جیسے میں آئی پاکستان کو خود اپنا اقراج کرونا پڑا بار لے اور وہ جو سیریل جنرہ ہاتا وہ نائٹی ٹو اور نائٹی ٹو اس میں محمد کا آدد ہے یہ نائٹی ٹو کوٹ آزارٹ ہونا تھا ہے ہندیا کو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ شکھ گھری نہیں ہے ہم نہیں دیتے یہ کوئی ایسے کریں ہماری جو پاکٹیشن ہم آزادی منائیں کہ پڑا کو یہ چودہ پاکستان کو دے لو وضعہ کہ چودہ آگست انہوں نے اسے میں تھا ہم نے پڑا کو آزادی مناؤں جب انہوں نے اکار کیا تو یہ دے دیا جی آجی انہوں نے پڑا دیا جی اور نائٹی ٹو پاکستان کے حصے میں آ گیا یعنی بائیر سے اگر کوئی پاکستانوں سے بات کرنا چاہے وہ پہنے آقا کریم کی باردہ بھی رابطہ کرے جا نائٹی ٹو پھر پاکستانوں کے ساتھ بات کر سکے گئے میری یہ تنقید نہیں ہمارے عرب مالک بڑے بڑے سنوائیات آئے ان کی ویلٹ ان کی پاور ان کی دولپ امریکہ اور یورپ رکلائز کر رہے ہیں لیکن قدرت کا نظام دیکھیں انتظام دیکھیں پاکستان نے اپنے پیٹ پہ پھکے فاکے کاٹنے کے بعد یہ اپنی اوپت کیسے بن گئی بولت جو نہیں بنا سکے بڑے بڑے امیر ممالک بیٹھے ہیں اسلامی دنیا میں نہیں یہ قدرت پاکستان سے آنے والے دور میں ایک کام نہیں نچھا رہے ہیں اس نیاز میں اسلام کی لیڈ کرنی ہے رہنمہ ہی کرنی ہے میرے بھائیوں ہر بندہ یہ کہتا ہے پاکستان نے ہمیں کیا دیا پاکستان نے ہمیں کیا دیا یہ بھی سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے کیا اس کی تعمیر و ترقی میں ہم نے اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے تو اسلائی جماعت جہاں اسلائی معاشرہ کی بات کرتی ہے تو معاشرہ تشکیل پانا ہے افراد سے افراد کے حقوں میں اکوان کی تقدیر ہر فرد ہے مندر کے مقدر کا ستارہ فرد سے افراد ایک فرد افراد کی ایک آئی ہے معاشرے کی افراد کے اجتماع کو اکٹ کو معاشرہ کہتے ہیں اگر آپ اپنی معاشرے کی اسلائح چاہتے ہیں تو خد سب سے پہلے اپنی اسلائح کی ضرورت ہے اور اپنی اسلائح کی اگر بات کریں تو میرے آقا نے ہمیں نسخہ عطا فرمایا نسخہ کی نیا عطا فرمایا ہم کیوں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا میرے بزرگو میرے دوستو میرے بھائیو میرے بزرگو میرے دوستو میرے بھائیو اور اوڈی آئی کاملین میں سب سے پہلے انسان کے دل کے اوپر خطو دینے کی ضرورت پڑھا دیں دل ٹھیک ہو جائے پورا بوجود ٹھیک ہے پورا بوجود ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ ٹھیک ہے گلی وحدہ ٹھیک ہے گلی وحدہ ٹھیک ہے گلی وحدہ ٹھیک ہے شہر ٹھیک ہے مل ٹھیک ہے پوری دنیا ٹھیک ہے اگر یہ پکڑا صحیح ہو جائے اسرے نمبر پہ آپ جب شک جائے اومت کی بات کرتے ہیں تو اومت کی شک جائے کے لیے اگرام ملنے ساتھ کے ساتھ جسے تصدیق امپل کر نصیب ہو جائے وہ کبھی راستے سے بھٹکتا نہیں وہ کبھی اومت میں تفریر کا باعث نہیں بڑھتا اور پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے میرے آقا کریم صدی اللہ علیہ وسلم کا فرمانیہ نشان ہے امپل وطن من الیمان بطن سے محبت کی ایمان کا حصہ ہے وہ کہ اس کا اطلاق باطن کی اوپر ہوتا ہے کہ جب دل مینار ہو جائے روح کو عالمی ارواح کی یاد آنے لگے روح کا تحقیق دلہ قائم ہو جائے کبھی کریم کی باردان سے اس کا کنیکشن جھڑ جائے تو سمجھو تمہارے ادھر کی ایمان آگیا ہے بطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے لیکن بل کے پاکستان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن حمید کی تیس میں پارا آئے بڑی مشہور معروف سورہ مبارکہ سورہ ایٹین اس کی ایک آئے مقصہ تلاہت کرنے کا شر پاسد ہوا جس میں اطلاق بلی زندہ ارشاد برمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ بِي أَخْسَنِ تَقْبِیمِ تیگیر کرنے انسان کو ایساً صورت میں تخلیق کیا بڑا حزید بنایا بڑا خوبصورت بنایا میں نے اٹھانہ ہزار عالم کی مخلوق کو تخلیق کیا لیکن اس تمام مخلوقات میں سے میں نے ایساً طریق خوبصورت طریق حضرت انسان کو بنایا اور ساہینے زیبہ کار یہ تذکرہ کرنے سے پہلے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ بِي أَخْسَنِ تَقْبِیمِ سے پہلے اللہ پاک نے چھے قسم اجاد فرمائیے کتنی؟ چھے قسم اجاد فرمائیے وَتْ تین قسم اجاد تھی وَزْزَعْدُونَ قسم اجادون تھی وَالْبُورِ سِنِید قسم اجاد سینہ تھی وَاہَذَنْ بَالَدِ تَعْبِید اور اس عامل والے شہر بھی قسم کنی ہوگئے جی؟ چار قسمیں چار یہ لاؤگت یہ بھی دو قسمیں دو قسمیں ہیں نہ آتا ہے تاقید کے زمرے میں قد آتا ہے تاقید کے زمرے میں پہلی چار اور دو یہ مزید تاقیدیں چھے قسمیں اٹھا کہ اللہ پاک فرمائے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ بِي أَخْسَنِ تَقْبِیمِ تحقید میں انسان کو بڑا حسید بنایا اور ہم انسان کی کیا تاریخ کرتے ہیں انسان گندہ قدرہ ہے جی؟ ناجیس کو بھی بڑی بڑی ہمیسٹروں میں بھی جانے کر اتفاق ہوتا ہے سیمینارز اٹھئٹ کرنے کا اتفاق ہوتا ہے علماء کی مجانس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے قریب بلو انسان کس چیز سے بنایا جی؟ حالا باب پانی اور منٹی سے وہ جی کوئی ہاتھ دار موجود کو کہیں گے گندر قدرے سے انسان خطا کا مطلع ہے انسان ایسا ہے انسان ایسا ہے انسان پر تنقید انسان پر تنقید انسان کی گزمت انسان کی برائی میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ پاک قرآن میں تدبر کی دعوت دے رہا غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے اللہ پاک فرما رہا ہے جب ان لوگوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا آفد آیت ادبر قرآن کیا ان لوگوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا ام حالا قلوبی ناک فالوا کہیں ان کے دنوں پر تانے تو نہیں زندے ہوئے یاد رکھیں اگر دل کے اوپر تانہ لگا ہو قرآن کمی سمجھ نہیں آتا پھر بجائے ہدایت کے کام اُلتا شکو ہو جاتا ہے اُلتا کے اثر جاتا ہے کہ قرآن فرما رہا ہے وَجُدِكْتُو بَهِ کَسِرَمْ وَجَادِ بَهِ کَسِرَمْ کثیر تداد پڑھتے حدیت پا جائے گی اور کثیر تداد دھمرا بھی ہوگی حدیت کو پائیں گے جت قصہ میں قرآن سے تانک ہوگا اللہ پاک تاریخیں فرمائیں وَلَكَتْ قَرَمْنَا بَنِي آدَمْ اَمْنَيْا عُلَانَتِ آدَمْ اُلتا کے سر کے اوپر عزت مولا تاج رکھا اتنی جائے اُلت پر نرد خلیقہ بے شک زمید میں میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا نائب کون ہوتا اپنا خطیق تھا امام صاحب کبھی کہیں جائیں پیچھے اپنے کسی شکر کو یہ اجازت دے جائیں یہ عزت دے جائیں کونِ امامت کروانی ہے کیا اس کے پاس سارے اختیارات آ جاتے ہیں ہمارے سربراہیں انجھے قط صدرِ پاکستان آؤٹ آف ٹانٹری چلے جائیں کسی دورے پہ قائم اکام صدر سینٹ کا چیرمین ہوتا ہے اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں اب اتنا پاکستان حضرتِ انسان کو اپنا نائب بنایا فرمایا اتنی جائے اُلن فیدردِ خلیقہ بے شک زمین پہ میں نے اسی اپنا نائب بنایا ہے اور مزید عزیز حضی سے اُسی بھی اکشارت فرمایا الانسانُسِرِ وَعَنَا سِرُحُ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں وہ کونسا راز ہے ہمارے سینے کے اندر کونسا راز بنہا ہے اس راز تک پہنچے پھر تو ہیں ہم انسان ورنہ ناراض نہ ہونا ہے میں بھی شامل ہوں اگر میں اس راز تک نہیں پہنچا اپنی حقیقت کو نہیں جانا مقام انسانیت پر فائز نہیں ہوا تو میں ہیوانِ ناتک ہوں بولنے والا ہیوان ہم ہیوانِ ناتک ہیں بولنے والے ہیوان پھر چانداروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں اگر اپنی حقیقت کو نہ پائیں اپنے اندر سے الانسانُسِرِ وَعَنَا سِرُحُ مزید فرمایا وَنَاخْنُوَ اَقْرَابُ اِلَيِّ مِنْ اَبْنِ الْبَرِیِدِ ہم تو ببطان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں حدیثِ کُسی جاتر اشار فرمایا مفہوم میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں یا جیسے ہونی اردی وَلَا سَمَائِ وَلَا اَقِلْ جیسے ہونی قلب ہو اپنی مومن میں میں زمینوں آسمان میں نہیں سماتا مومن کے دل میں سما جاتا ہوں پر تو سما کہاں تیری وہ زند کو پا سکے ایک میرا ہی تو دل ہے جان کو سما سکے اور مرشدِ مَا سُلْتَانِ بَاوْوِ اَمَدُ الْبَرِمْ فرماتی ہے عَلِفْ اِلْ تَنْ رَبْ سَچِنَا حُجْرَا بِجْبَا فَقِیرَا چاہتی ہوں نہ کر منت خاج کی زندی تیرے اندر آپ حیاتی ہوں حیاتی ہوں اب یہ حیات تیرے اندر موجود ہے تیرا یہ تن تیرا یہ وجود مجھرا آرمی میں کمرے کو کہتے ہیں یہ رب کا کمرہ ہے اور آردھل کھڑی شریف میاں محمد وقت صاحب اَمَدُ الْبَرِمْ فرماتے ہیں ایک تن حویلی ایک تن حویلی حویلی یہ ہے حویلی کون ہے بابی بلشان صاحب اَمَدُ الْبَرِمْ فرماتے ہیں جے میں تینوں اندر ڈھوٹا ہوں جے میں تینوں اندر ڈھوٹا ہوں موکیت جانا تُجھے اندر ڈھوٹا ہوں تو اس کا مطلب ہے لیکن تیرے ذات موکیت تو نہیں ہے ہر جگہ جلوہ دار ہے جے میں تینوں اندر ڈھوٹا ہوں پھر موکیت جانا جے میں تینوں بار ڈھوٹا ہوں میرے اندر کون سمالا پھر میرے اندر کون ہے جو قرآن میں تُ فرما رہا ہے بخی یاد میں تیرے اندر موجود ہوں کیا تُجھے دکھائی نہیں دیتا سامینی زیباکار دیکھتا کس لئے ہیں دیکھنا کس لئے ہیں یہ آنکھ دیکھنے سے کاثر ہے کوئی آنکھ اس کا عقرآن نہیں کر سکتی آیا کا نہیں کر سکتی آنکھ دیکھنا کس لئے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ بات پلنے بان لیں ذہن نشید کرنے اچھی طرح دیکھ رو سکتی ہے رو اللہ کو دیکھ کے آئی ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَسَقِّرُمْ بِعَجَّابِ روڑنہ ، بس اللہ کے دنوں کو یاد کرو کون سے دین دے ہے کیا اللہ مهم کے دس دن یاد دل رہے ہیں یا پھرین کے ذ либо الحجہ کے دس دن یا ب todہ دل رہے ہیں حفتے کے ساتھ آم چین shout دلال رہے ہیں یا ملے کے 39 دن یاد دلال رہ ہے یا رمزان کے très 30 دن یاد دلال رہ ہے اللہ کون سے دن کہہر ہو ساعة کی تین سو ساعت پرسن کون سے دن اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو آئیے علماء سے اولیاء سے پوچھتے فقر کے سلطان فقر کے تیسرے سلطان غوث آدم جہرمی والی سرکار اپنی تصریف نتیز سر و نسرار کہنا فرماتے ہیں سائل کی شرح فزد کی رمبی اجاب پس اللہ کے دنوں کو یاد کرو آپ اس کی شرح میں فرماتے ہیں اس سے مراد وہ دن ہیں جو آدمِ ارواہ میں اللہ کے ساتھ بزار کے آئے اور وہ در عرصہ کتنے سالوں میں ہوئی تھا کتنے دن تھے تھی اللہ فرمارا فسالو آجا ذکر انکل تم لاکالا مون پس قیلے ذکر سے سوال کرو اگر کسی معاملے میں انجان اللہ فرمارا ہے اگر کوئی قرآن و عدیث کی بات سمجھ نہ آئے شریعت کے مدارہ کی بات سمجھ نہ آئے تو پھر اپنی طرف سے خود بخود ریمر نہ بن بیٹھنا بلکہ ان سے سوال کرنا جو آئے لئے ذکر ہیں آئیں سلطانِ باوری مدلالہ سے پوچھتے ہیں جا حضور وہ دن کتنے ہیں پاک دیر سو چالیس کتابیں لکھی ہیں اور آن فرماتے ہیں وہ عصہ چار ہزار سال میں محیط ہے جب ہم عام میں سامنے تھے پتلا پاک سامنے تھا ہم سب کے ہوئے موجود تھی ہم اللہ اللہ دیدار کر رہے تھے ٹک ٹکی باندھ انہ کا دیدار کر رہے تھے مہیت میں مہت تھے ہم اللہ تمہاری پتالہ کی ذات کو دیکھ رہے تھے اللہ ہمیں دیکھ رہا تھا جب چار ہزار سال گزر گئے تو پھر اللہ نے اپنا کلام بھی سنایا کیا فرمایا اللہ سے تو بے ربے کن کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اللہ نے روحوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پانے والا نہیں ہوں یاد رکھیں یہ جسم مارک پیٹ میں بنا ہو اس وقت روح موجود تھی کیا روح کا جسم ہے روح کے کان روح کی آنکھیں روح کی زبان روح کے ہاتھ کیا موجود ہے مرشد مارک سلطانی باہور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ سب بے ربے کو اس ایک آیت سے روح کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے روح کی گزہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اللہ سب بے ربے کم تو یہ آماز روح نے کانوں سے سنی اس موجود کے تو کان ہے کیا روح کے کان ہے سوال ہے اللہ سب بے ربے کم روح نے جواب دیا کالو عربی میں کہتے ہیں بولنا کہنا کالو جب یہ دور بولتا ہے کالو جب بول سے بولتے ہیں کالو بلا شاید نہ روح نے زبان سے جواب دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو چواب دیا آن کے دیت ہوتا کا دیدار کیا کان تھے تو کلام سنا روح کا پورا وجود موجود ہے گزریاں فرماتے ہیں روح کی گزہ ثابت ہوتی ہے ابھی نہ جنت ہے نہ دوزک ہے نہ یہ پیٹ ہے نہ یہ گزائیں ہیں نہ پڑن ہے نہ سبزیاں ہیں نہ گنگم ہیں نہ چاول ہیں نہ مطن ہے نہ دیت ہے نہ یہ دودھ ہے نہ یہ مکھن اور گھیل ہے روح کس چیز میں بل رہی تھی کیا کھا رہی تھی روح اللہ کا نور ہے اور اس کی گزہ بھی اللہ کا نوری ہے روح تک تکیب آت کے اللہ کی دار کو اس میں آزم اللہ کی صورت میں دیکھ رہی تھی اس میں آزم کے اقوات تجلیات روح پر بڑھ رہے تھے روح کے دل کو تسکیل ہو رہی تھی اور یہی روح کی گزہ آج روح کو یہ گزہ دیں جب روح کو یہ گزہ دیں گے روح کی آنکھ ملے گی بل روح بڑی ذمہ داری سے میں میرے رسول پر بڑھ کے یہ بات کر رہا ہوں جب روح کو بزہ دی جائے اللہ کی قسم پردے اٹھ جاتے ہیں اور روح اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ رہتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی دیوار پہاڑ کے امینوں کا سفر نہیں ہے مرشد امام فرماتے ہیں درمیان پردہ بلدہ و خدا دیوار کو وہ فرسندیس اللہ اور بندے کے درمیان کو دیوار پہاڑ دیوار کا سفر نہیں ہے کہ یہ مارد اللہ کی پہاڑیاں گراز کروں یہ تو آگے رب کا جنبہ ہے نہیں درمیان یہ پردہ بندہ و خدا پردہ اٹھیاز آستے ایک اٹھیاز کے چھنچے کے برابر اللہ اور بندے کے درمیان پردہ یہ پردہ رہا پارا کرنے یہ مشکل آستے اس پردے کو پھار دینا کونسا مشکل کام ہے اس پردے کو پھار دینا کونسا مشکل کام ہے مرشد نہ بھی دے تو یہ بہت بڑا بھاری پردہ اگر مرشد مل جائے کہ یہ پردہ پردہ نہیں رہتا یہ پردہ رہا پارا کرنے چھنچے مشکل آستے اس پردے کو پھار دینا کونسا مشکل کام ہے بہنگاہ مرشد کامل وہ اس میں انہا زہد آستے مرشد کامل اپنی نگاہ سے اس میں انہا زہد تیرے وجود کے اندر اتار دے تو پھر تیرے امرہم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا اور یہی سوال وقت ہو گیا موضوع میرا بڑا قرآن ہے میں مکمل نہیں ہوا بات سکتا کرتا ہوں یہی بات بابی بندے شاہ صاحب رہم مرشد حضرت انائیت قادری رہم جو کہ ذات کے ایرائیں بابا قلب جمع کرتا ہے بابا قلب رہم کے سید ہیں ایکنو بابا انائیت قادری مرشد جمع کرتا ہے پینیری لگا رہے گا اسی پجابی چانے ہیں قرآن لانا پڈا سکھ پینیری لگا رہے گا بابا قلب شاہ قریب ہوگے افغان میں کہتے ہیں یا عضور قادر رب نہیں ملتا بڑا مشکل ہے کس طرح پانا ہے بڑا آخہ پیٹھتا ہے اللہ تباری پہ تعالی کی ذات نہیں ملتی باب اللہ شاہر کے ہاتھ میں وہ پیاس تی پنیری تھی لگا رہے تھے فرمایا قدر رب دکھے پانا ہے تو پڑھنا دیتے لانا اتنی دیر دلے گی میں نے نگاہ دنیا ہے جا بات اٹھا دورا اور یہ مرشن پہ ملکون حصیر ہوتا ہے قادر کے شوق پہ زوق پہ میرے ہمارے جب مجھے یہ بتایا جائے اللہ نہیں ملتا اللہ نہیں ملتا موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملا مجھے کیسے پہ سکتا ہوں رب نہیں ملتا تو وہ شام میری ذہن سازی کی جائے رب نہیں ملتا کسی بندے کے دل میں یہ سوائلہ مکہ گا اس نے تو شرط لگا رکھی ہے من طلب آنی فقط باجہ دانی جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے ضرور ضرور پا لیتا طلب انسان پہ جو شخص ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے رائیں کھول دیتے ہیں اور اسے پانے کے لیے آخری بات ہے دھول نہیں جانا پڑتا ہر انسان کے اندر عددہ کی ذات موجود ہے قابے نمسجد نمندر ملے ملا جس پر یوں بھی اپنے ہی اندر ملے ہو نارب عرشمواللہ ملیا نارب خانے قابے ہو نارب حلم کتابی لبا نارب وچ میں رابے ہو گنگا تیرت مو نہ ملیا مارے پیٹے میں حسابی ہوں جب دہ مرشد کامی پڑیا یاد رکھ با ہوں چھٹے ہیں کل حضابی ہوں انسان کو تین لاکھ لگے ہوئے ایک تن حریلی ایک حریلی کے میں گیر پہ لاکھ ہے ایک آگے گھر پہ لاکھ ہے ایک آگے بھو پہ لاکھ ہے یہ تین لاکھ انکیچابی آقا پاکی مجد سے گلتی ہے اور آج بھی الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے آقا کی نو مجانس لگتی ہیں ہر روز سلطان اللہ علیہ وآلہ بھو پہ لگتا ہے کتاب کا نام ہے مجانس اکن نبی آپ نے فرمایا میرے آقا کی اب بھی ہر روز نو مجانس لگتی ہیں اور روحانی لوگ اس میں حاضری دیتے ہیں آقا پاک کے جنبوں سے مستفید ہوتے ہیں اس بارگاہ سے یہ ملتا ہے اللہ کا نام علف اللہ شمیدی بھوٹی میرے مند جمورشن نائی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سلطان بھو نے یہ بھوٹی کوئی نئی اپنے گھر سے بنائی ہو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ دیکھ تو جو بھی بات ہے کھانش تیار کے آقا پاک کی ذات پہ لے جاتے ہیں دوسری یہ ہے اپنی مطلب کی باتیں کرتے ہیں نہیں آقا پہلی آئیت نازلو ایک رب اس میں رب نے کلنا زی خلا اور اپنے رب کے اسم سے جس نے انسان کو پیدا کیا اور جب آقا پاک نے یہ اسم یہ تصور صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تو اللہ نے صدر چاری فرمائی اُدھائے کا کاتب آفی قدوبِ احمل ایمان ہم نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا کاتب آقا میں نے یہ لکھنا اپنا حقیقتہ موجود ہے کاتب آقا میں نے یہ آلی میں لکھنا تحریر کرنا نقش کرنا وہی بات سلطان بھاوی اپنے انداز میں فرمائی مرشد نے نگاہ کے ذریعے میرے دل کے اوپر روح کا دل یہ دل نہیں یہ جانگروں کے اندر بھی ہے وہ روح کا دل نہیں اس میں میرے مرشد نے اپنی نگاہ کے ذریعے اللہ کا نام دکھ دیا اور جب یہ نام میرے اوپر دکھا دیا تو میرے اندر جو راز پوشیدہ تھا حضرت علامہ پار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نعیس اندہ ہو بردوہ دل من کہ ہم خود راہ ہم پورا فاش دینا کوئی ایسی ہستی ملے اپنی نگاہ کے ذریعے میرے دل پہ اندہ کا نام لکھ دے اور آت پہ حضید کا دراز میرے اندر ہے وہ فاش ہو جائے اور اس پر فیتن دور کی اندر ایمان بچانا مشکل ہے آپ کیا فرماتی ہیں اسی ان کی شہر پہ میں نے بات کتم ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں میری آدھا پاک کی عدیسی پاک کا مقوم ہے میرے اومد پیاسا وقت آئے گا صبح مومن ہوگی شام کو کافر اگر شام کو مومن ہے صبح کافر ایمان ڈاما ڈول ہے ایمان بچانا مشکل ہے تو آج کے دور میں درویش اللہوری بہت بڑے عاشق رسول ہے سلطان باؤں ان کی سکر ایک ہی ہے ہاں یہ الگ بات ہے علامہ اقبال جن راستوں کے رائی ہیں سلطان باؤں ان راستوں کے مرشد اکمل ہے ہاں فرماتے ہیں نگاہ ہلجی ہوئی ہے رنگ و بھوم نگاہ ہلجی ہوئی ہے رنگ و بھومے یہ رنگ کھو گئی ہے چار خوبے نہ چھوڑ اے دل خوانے صبح ہو گائی شاید اماں ملے قابلِ غور مصر آئے شاید اماں ملے تجھے اللہ ہو بھومے تیرا سانس اندر جائے اللہ ہو بائن ملے ہو جب اس میں آزم تیرے وجود کے اندر آ جائے گا وَمَنْ دَحْلَ اُقَانَ عَامِنَا جو لاہود میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا نفس اور شیطان کی دست بجھ سے بچ گیا میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں ایک چھوڑا سا پیغام تھا اسلائی جماعت یہی پیغام دیکھتی ہے ہماری کوئی بیعت کی دعوت نہیں ہے آئیں میرے مرشد کے بیعتوں مورید اتکتے کرنی ہیں تحریکی بنیادوں پر بتیس ممالک میں کام ہو رہے ہیں بہت سے شعبہ جاتے ہیں صرف آپ درد دل کے باس پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قروبیاں صرف آپ کے لیے یہ اللہ کا نام ہے یہ اللہ کا نام لیں بیعت جہاں پہ ہے وہ مرشد خانہ مبارک ہو پیر موریدی بیعت کو نہیں مانتے اللہ کے نام سے تو کوئی اختلاق نہیں ہے اپنا نام دکھوائیں دربار شریف سے اللہ کا نام آ جائے گا دو چار دن کے لیے آپ آدھا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد بیٹھ سکتے ہیں مزید پوچھ سکتے ہیں ہماری لیٹریچر ہے میکزینز ہے کتابیں ہیں وہ لے سکتے ہیں فی سبیل اللہ لے سکتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے اسے گھر میں جگہ دیں پھر دیکھیں آپ کے وجود کے اندر انقلاب کیا برپا ہوتا ہے انقلاب آپ سنتے ہیں انقلاب 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 اصل میں قلب کی تبدیلی کا نام ہے دل میں سے نفس دنیا اور شیطان کو ہٹا کے رمانتی سوچ اور فکر لے آئیں یہ انقلاب ہے اللہ پاک سے دعا عمل کی توفیق کرنا آخر دعوان آنے ہم تحرین رفیق